نمسکار میں حسین رزوی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں جوتسنا پاٹنی کبیر کہتے ہیں موکو کہاں ڈھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں جی ہاں کبیر کی یہ باتیں صحت کے معاملے میں بلکل سچیک بیٹھتی ہیں صحت نہ مانگے ملتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کو ادھار دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے ہیلڈی رہنے کے لیے سارے جتن خود ہی کرنے ہیں اور خود ہی کرنے پڑھیں گے بینا مشکت کے بینا محنت کے نہ کوئی وید اور نہ ہی کوئی حکیم کوئی کام نہیں کرے گا نہ کوئی دوا کام آئے گی اور نہ دعا مطلب یہ کہ اگر سو سال تک صحت مند رہنا ہے ہم سب ہی نے لمبی عمر تک ہمیں ایکٹیو رہنا ہے تو اپنا لائف سٹائل ہیلڈی بنانا ہوگا روزانہ یوگا بھیاس کرنا ہوگا تاکہ شریر کے سارے آگنز ایکٹیو رہے باڈی میں ٹاکسنز جمع نہ ہو پائیں بلڈ سرکیولیشن پرفیکٹ رہے لیکن جوسنا کئی بار بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ نیم سے زندگی جینے کے باوجود بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں روزانہ ورکاوٹ کے بعد بھی پیٹ پر فیٹ آ جاتا ہے شگر بی پی سے وہ پریشان ہوتے ہیں لیور اور ہارڈ بھی ان کا ساتھ صحیح طریقے سے نہیں دے رہا ہوتا حسین تب تو انہیں سب سے پہلے اپنے کھانے کی تھالی کو چیک کرنا چاہیے کہ دراصل جو وہ کھا رہے ہیں جو ان کے شریر میں جا رہا ہے وہ کیا ہے کیسا ہے کس پروپورشن میں وہ کھانا کھا رہے ہیں میدہ نمک چینی کس ماترہ میں لے رہے ہیں اور اس میں چاول کو بھی جوڑ لیتے ہیں یہ سب چیک کرنا بہت ضروری ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جوسنا اب نمک کو ہی لے لیجئے WHO ہر دن پانچ گرام نمک کھانے کی ہدایت دیتا ہے جبکہ دیش کے سو میں سے 99 لوگ ایسے ہیں جو اس سے زیادہ یعنی دو گناہ نمک روزانہ کھا رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہائپرٹینشن دیش میں ایک طرح کی مہاماری بن چکی ہے آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی تاجب ہوگا کہ شہروں میں ہر تین میں سے ایک کا بی پی ہائی رہتا ہے مطلب یہ کہ کھانے میں صرف نمک کم کر بی پی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سے نمک کی طرح چینی کو بھی کم کر کے ڈائیبیٹیز سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ دنیا کے آدھے پیشنٹس بھارت میں ہیں صرف بھارت میں جب میٹھے اور نمکین زہر کی بات ہو گئی ہے تو اب موٹاپے کی سوغات دینے والے ایک تیسرے سفید زہر یعنی میدے کے بھی بات کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے کھانا ٹیسٹی لگتا ہے لیکن ہیلڈی نہیں ہوتا ویسے بھی اوبیسٹی کے ماملے میں بھارت تیسرے نمبر پر ہے اور دو ہزار پچیس تک تو دنیا میں ہم دوسرے پایدان پر پہنچ جائیں گے مطلب یہ کہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے اور یہ جو آنکڑے سامنے آ رہے ہیں کم سے کم ان کاؤنٹنگ میں تو بھارت کو نیچے ہی رہنا چاہیے سفید نمک، سفید چینی، سفید میدے کی کونٹیٹی کم کریں اپنے کھانے میں سفید زہر سے ہمیں کیسے بچنا ہے ان کے آلٹرنیٹیو کیا ہے اور ان کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس سے کیسے یوگا بھیاستے لڑا جا سکتا ہے سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سوامی جی پرنام بہت بہت پرنام آپ کو بھی حسین بھائی جوتسنہ جی اور دیکھو یہ جو آپ نے لائف ٹائل کے بارے میں بتایا ایک دم سچ بات ہے کہ یہ سب لائف ٹائل ڈیزیز کے کانے سے ہی کرتے رہو اب دیکھو یہ اکشت ہے میرے ساتھ عمر کتنے بیٹا اکشت 18 سال 18 سال اور ویٹ ابھی 162 تھا بھی کم ہو کے 155 ہو گیا 162 165 ہو گیا 155 162 سے 155 سات کلو کم گیا دو دار پہلے تو تالی ہو جائے اس کے لئے اس بچے نے ہمت کی میں نے اس کو کہا ہاں 162 لیکن یہ حسلہ والا بچہ ہے میں نے اس کو بولا ہے تیرا 80 کلو بجن کم کر کے بھیجو گا اور تم نے کتنا کم کیا بھی تم بڑے تکڑے لگ رہا 5 کے جیبا بجی جیتین کمار یاد ہو جیتین در یاد ہو جی کتنا تھا بہلے پہلے میرا 130 تھا میں ادھر پانچ دن ہوا آئے ابھی 125 ہو گئے 5 دن میں 5 کلو گھٹا لیا اور تم نے کیا کیا دس کلو کم کیا ہے میں نے دس کلو کم کیا دیکھو یوگ کا یہ پرباو دکھ رہا ہے سامنے اور تم نے کیا کیا میں نے تین کلو اور انچز گئے کافی میرے پیٹ بلکل ایسا تھا تو پیٹ اور ارثرائٹیز تھا میرے کو میں چل نہیں پاتی تھی اور در گئی تھی ڈاکٹر نے کہا تھا بیڈ ریسٹ کر لو لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپریشن کبھی نہ کرائے اور یوگ گرام جرور آئے مائیگرین کشش شرما یہ تو میں نے کچھ کا پوچھا ہے یہاں سب جتنے بھی ہیں یہ انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے اور ابھی بھی لگے ہوئے اور سنتھیرہ پی بھی ساتھ ساتھ میں ان کی چل رہی ہے اور دیکھو یہ اب پورانے جمانے کی باتیں ہو گئی ہیں اب تو ہمارے ساتھ میں یہاں پر اتنا ابھی کلی میں نے ہریانہ میں گیا تھا میں اور وہاں کدو کی سبجی میں نے کھائی چپل کدو بولتے ہیں وہاں اب یہ چپل کدو اتنا سوادشت ہوتا ہے کھانے میں یہ دیکھنے میں بھی اتنا سندر ہوتا ہے اب یہ سہر والوں کو تو یہ نصیب ہی نہیں ہوتا تو کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہے سوامی جی کہاں سے لائیں ایسے سندر سندر اور اور اتنا سوادشت بھی ہے دیکھو یہاں سب لگے ہیں نا اور یہ دیکھو چھوٹے تو آج کل ایک ایک کھیرہ سو سو روپیکہ دیتے ہیں اور یہ کدو کھیرہ یہ سب اب ایسی چیزیں سنسار میں دورلپسی ہو گئی ہیں اور گریہ کھیتی کرتے ہیں ہم یہاں پوری اور چلو کرو بیٹا یہ سب یہ دیکھو یہ ککڑی یہ ٹماٹر یہ سیملا میرک سب یہ لوکی یہ ایلوویرہ تھوڑا اپنے کھیتوں کے بیچ وہ ساری چیزوں کی یاد ہم اس لئے بیچ بیچ میں دلاتے رہتے ہیں کہ واپس ہم اپنی جڑوں سے جڑیں پرکرتی سے جڑیں تو وکرتیوں کو مٹا سکتے ہیں اور سوامی جی آپ یہ بھی یاد دلا رہے ہیں بہت وقت سے کہ تین سپید زہر سے بچنا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ بار بار بھولتے رہتے ہیں لیکن آپ بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں جی میرے بھائی تو سوامی جی چینی نمک اور میدہ کھانے میں ان کی وجہ سے ٹیسٹ تو آتا ہے لیکن لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں رہ جاتا کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے کس کس طرح کی بیماریاں ان کو شکار کر رہی ہیں ان کو پریشان کریں گی آنے والے وقت میں تو سوامی جی آپ بتائیں کہ جو زبان کا مسئلہ ہے ٹیسٹ والا اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے اور اگر ان تین سفید زہر کا برا اثر پڑ گیا ہے تو پھر پورا ایک یوگ کا پیکچ جو الگ الگ پرابلم کو کیور کرے تو یوگ کو لائف ٹائل بنائیں یوگ کو لائف ٹائل بنائیں گے تو روگ آئیں گے نہیں آرام آرام سے کر لیں جس سے پورا نہیں ہو پاتا تو آدھائی کر لیں تو یوگی جوگنگ کے بارہ پوچ ایک ایک کر کے سورہ مسکار کے بارہ پوچ دنڈ بیٹھک سے لے کر کے ساری چیزیں بتاتے ہیں اب تین چیزوں کے بارے میں میٹھے کا وکلپ ہے پہلے تو اس چپل قدوں میں قدوں میں ککڑے میں کھیرہ میں سب چیزوں میں ایک سہج مٹھاس ہوتا ہے جتنا ہو سکے پراکرتک چیزوں کو اپنائیں گیوہوں کا چاول کا بھی اور وہ بھی جو اورگینک طریقے سے پیدا کیا جاتے ہیں ان میں تو ایک بات ہی اچھا والا سواد ہوتا ہے تو میٹھے کا وکلپ ہے ایک تو نیچرل میٹھا کھائیں فروٹس میں کوئی میٹھا کم ہوتا ہے کیا اور آج کل تو نیچرل شویٹنر کے طور پر خجور کا اور انجیر کا پریوگ ہو رہا ہے اور اس کا پرچلانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے باقی گوڑ ہے شکر ہے ہنی ہے یہ بھی تھوڑی ماترہ ملے وہ آتی سروتر ورزید گھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کوئی سو سو دو سو دو سے گرم گھی تھوڑی نہ روز کھائیں گے تو چیزوں میں ہمیں مریادہ بھی رکھنی ہے خیر میٹھے کا وکلپ میں نے بتایا ایسے چینی کا وکلپ کے ساتھ ساتھ اب مریدہ کا وکلپ تو چوکر والا ہائی فائبر والا جو آٹا ہے موٹے اناج ہے جیسا ہم بار بار کھاتے ویسے ہمارا ٹیسٹ ڈبلپ ہو جاتا ہے اور جہاں تک نمک کی بات آپ نے پانچ گرم ڈبلو ایچو کا مانک بتایا میں تو تین گرم والا ہوں اور میں نے سویم ورشو تک نمک نہیں کھایا سیندھا نمک بھی نہیں کھایا اور میں ایسے مہاپرشوں کے ساتھ ہوں سنتوں کو یوگیوں کو جانتا ہوں جو جیون بھر نمک نہیں کھاتے اور ان میں کوئی ڈیفیسینسی نہیں ہے جبکہ نمک کھانے والے بی پی سے لے کر کے کیڈنی فیلیر سے لے کر سکین پروبلم سے لے کر کے نجانے کتنے کتنے لوگوں سے پیڑیت ہوتے ہیں تو سیندھا نمک اس کا وکلپ ہوتے ہوئے بھی میں تو کہوں گا تین چار گرام ہی پریابت ہے پانس تو آپ نے ادھکتم بتا دیا اور جو شاکھ سبجی آدھی کھاتے ہیں ان کو نیچرل سولٹ مل جاتا ہے شاکھ سبجیوں سے پالک ہے میتھی ہے بتوا ہے چولائی ہیں ان میں اور جتنی بھی ہری سبجیاں ان میں نیچرل سالٹ ہوتا ہے اپنے آپ ہی لمبے لمبے شانس ایسے لیکن سوامی جی آئیڈین کے چکر میں لوگوں نے خوب بھر بھر کے نمک کھایا ہے ہری سبجیاں لے لیں ان میں یہ آئیڈین کے نام پر تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے ٹنوں نمک کے اندر دو چار بون چھڑک دیتے ہیں اور آئیڈائز نمک لکھ کر کے اور لوگوں سے ٹھگی کرتے ہیں یہ سام معاملہ کیونکہ ہم کو پتا ہے ہم جانتے ہیں پورا یہ کیسے چیزوں کی برینڈنگ ہوتی ہے اور کیسے لیبلنگ ہوتی ہے اور کیسے سرکار کے نیم بنتے اور اس کے دھجیاں اڑاتے ہیں لوگ باہر کا کیا کیا کھا پیا ہے یہی مہگی پیزہ برگر مہگی پیزہ برگر کولڈرنگ بھی پیا ہے ہاں کولڈرنگ بھی دن کا چھوٹا بیس والا بوٹل جیلی کا کام تھا مطلب بھئی اور اور پھر اب لگ رہا ہے کہ پھر یہ اتنی دن تک جیسے سو کلو تک ہوا سو کلو رک دو جب سو کلو ہوا تبھی کیوں نہیں شروع کر دیا 162 کے انتظار کیوں کیا بیٹا جب گھر پہ دیرے دیرے کرتا تھا پھر کم ہوتا تھا پھر بھر جاتا تھا اچھا دیرے دیرے چل رہا تھا کارکرام تو دیکھو دیرے دیرے کر کے 162 تک پہنچ گئے لیکن سوامی جی برگر پیزہ کا مہی ایسا ہے وہ چھوٹے 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 گا میٹھا کھائیں گے یہ بہت زیادہ سوگڑ اچھا برگر پیزہ کا نا ایک کڑکسی روٹی بناو اس کڑکسی روٹی کے اوپر کڑکسی روٹی بناو کڑک روٹی بناو اور اس کے پر مکھن ڈالو اور پھر تھوڑا سا یہ تھوڑی ساک سبجیاں بھی ڈال دو تھوڑا جن کو میرے جیسے تھوڑے سی مضبوط سے تھوڑا اس میں چیز بھی ڈال سکتے ہو تو باجرے کی روٹی یا ملٹی گرین کی روٹی ہو یا مکھئی کی روٹی ہو اور اس پر سوڑا مکھن ڈال کے کھالو یہ برگر کا پیزہ کا وکلپ ہے ہاں ہاں اسے بھی ٹیسٹی ہے تو کڑک سی روٹی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پھر مکھن ہو تو پھر کہاں جنرورتہ ہے یہ برگر پیزہ کی تو یہ ہم بھارتی وکلپ بھی بتاتے رہتے ہیں اور ایسے ہی اب جو ہے آئس کریم کھاتے ہیں آئس کریم کی جڑے دہی کھاؤ دہی کے اندر تھوڑا سا شہد ملا لو اور تھوڑا اس کو ٹیسٹی بنانا ہے دہی کو تو اس کے اندر تھوڑا سا انگور ملا دو تھوڑا سنترہ ملا دو فروٹس کے پلس ملا دو کتنا ٹیسٹی لگتا ہے آئس کریم کھانا جروری ہے اور میرے سے کہتا ہے بابا جی باقی تو سب آپ نے لونچ کر دیا آئس کریم ضرور لونچ کرو زیادہ ٹھنڈا اور زیادہ گرم وہ ہی موٹا پہ بڑھا دیتا ہے اسی سے تاریڑ کی پروبلم بڑھتی ہے تو یہ موٹا پہ کے دو ابھیاس بھی بتا دیئے اب تین ابھیاس اور بستے ہیں ادھر پیر کر کے کر اردالہ سن پاد وردہ سن دوی چکری کھانا اب یہ اکشت کو دیکھ کر کے بہت روگوں کو پرینہ ملے گی اور یہ بچہ مس ہے برا نہیں مانتا سیدھے لٹ کے اردالہ سن پاد وردہ سن دی چکری کھانا یہ کر ایک ایک پیر سن سب سیدھے لٹ جاؤ ایک ایک پیر سے دونوں پیروں سے اب جو تگڑے ہیں وہ تو ایک ایک سے ہی کر پائیں گے اچھا سوامی جی دیکھیں آپ نے نمک کے آلٹرنیٹیو کے بارے میں بات کر لیں دونوں پیروں سے بھی کر سکتے ہیں اردالہ سن پاد وردہ سن اب ایک ایک کر کے دو جو زہر اور ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں اور جو بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں چینی کا آلٹرنیٹ کیا ہے سوامی جی اور کم فیزیکل ایکٹیوٹی کے وجہ سے شریر میں جو شگر کا لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے تو چینی کا آپشن کیا ہے ایک تو یہ سمجھائیے اور ڈیابیٹیز جیسی بیماری جس کو ہو گئی ہے اس کے لئے یوگا بھیاس کون کون سے کرنے ہیں اور جو بورڈر لائن پر کھڑے ہیں انہیں کیا احتیاط بھرتا ہے جو بورڈر لائن پر ہے نا ان کو ایک تو دیکھو یہ منڈوک آسن اور پاون مکتہ آسن ماتر دو آسن تو سبھی کر سکتے ہیں اور دو پرنیم کپال بھات یا نلوم ملو مدوناشنی کھالی پیٹ مدوگریٹ کھانے کے بعد اور ملٹی گرین آٹالے ملٹی گرین ڈالیا کھائیں اور روج کپال بھاتی کے ساتھ دس منٹ منڈوک آسن اور دس منٹ پاون مکتہ آسن کر لو اور چینی کا وکلپ میں نے کہا گر ہے شکر ہے ہنی ہے نیچرل فروٹس ہیں اور ہر چیز کا وکلپ ہم نے بتایا ہوا ہے یعنی صبح کی چائے میں چینی کی بجائے گر ڈالنا ہے کڑک روٹی اب ماتا نے اتنی بڑیا کڑک روٹی بنائی ہے ہاں جی ہاں گوڑ شکر اور ہنی اور دیکھو یہ تو میں نے کل سے ٹھیک سے کھایا نہیں تھا مہیا نے بڑیا روٹی بنائی کٹھا سیا ہے مہیا آہ راجت سانری ہے راجت سانری ماتا جی بھی ہے اب جو ایسے یہ مکھن کے ساتھ اس نے کھائیے لیسے یہی مکہ ایسے کھائیے جھ پڑک روٹی کھائیے ایک نمبر بنائیا لیسے کھائیے اکشت کا تو من نہیں کر رہا ہے سوامی جی پوچھتے ہیں من تو کر رہا ہے اس کا تو یہ منڈو کا سن اس کا سلیبس پورا ہونے کے بعد کھلائیں گے موٹا پولی گھی کھا سکتے ہیں دو چمس لیکن باقی پر برگر پیجا اڈگم شڑکم نہیں کھانا منڈو کا سن پون مکتا سن اور مدنانسین مدنگی ٹھیرہ کریلا ٹیمٹر کا جوس اور خجور کھائیں انجیر کھائیں مناکہ کھائیں تھوڑا تھوڑا اور یہ جو ہے پون مکتا سن دس منٹ تک کپال بھاتی کے ساتھ یہ بڑا زبردہ ماتر دو یہ آسن کر لیں تو بھی اور باقی جو کر سکیں تو اردھمت سندرہ سن ہے وکرہ سن ہے گو مکہ سن ہے یوگ مدرہ سن ہے اتان پادہ سن ہے نوکہ سن ہے سیتوبند ہے سروانگہ سن حلہ سن ہے وہ تو جتنا کر سکیں چکی آسن کر چکی گھوم ہے ایسے چکرک آسن سائیکلنگ یہ ہے یہ بڑا اچھا لگتا ہے تیرے کو ایسے ہزار بار گھومانا ہے بس ہے اور دھوپ میں کروں تو جلدی ویٹ کم ہو جائے گا تو یہ ڈیپٹیز کے لیے ایسے اردھمت سندرہ سن وکرہ سن ہے ایسے جو کر سکیں وہ یوگ مدرہ سن بھی بہت اچھا ہوتا ہے پادمہ سن میں بیٹھ کے اور آگے جھو گئے تو ایسے چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے ہم نے لوگوں کو نون ڈیپٹی کر دیا ہے دیکھو ایک بات کہہ کر کہ پھر آگا آپ اپنا پرشن لے لیا ہے ایک سنگٹھت جھوٹ پوری دنیا میں بولا جار رہا ہے کہ بی پی شوگر تھائرائیڈ اسمہ ارثریٹیز جتنی بھی لائف سٹارل ڈیزیز یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہو سکتا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہو چونکہ وہ یوگ کرتے ہی نہیں تو جو یوگ نہیں کریں گے ان کی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی جو یوگ کریں گے اور جیسے ہم جڑی بوٹیوں کا اپیوگ بتاتے ہیں ویسے اپیوگ کریں گے نسرگ کے پرکرتی کے ساتھ جییں گے ان کی ساری بیماریاں کیوں رہتی ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا میں سنگٹھت روپ سے اپچہ ہو میں جن کو کبھی کبھی تھوڑا سا آکروش میں میڈیکل مافیا ڈرگ مافیا بول دیتا ہوں پوری دنیا کی میڈیکل سائنس اور پوری دنیا کے سائنٹیش مل کر کے جو نہیں کر پائے وہ ہم نے پسیلے دو ورشوں میں انڈیا ٹیو کے مادھیم سے کر دیا کروڑوں لوگوں کا بھرم مٹا دیا اور سب اب یہ منڈوک حسن یوگ مدرہ حسن جو دس دس منٹ کپال بھاتی کے ساتھ کر رہے ہیں بعد میں انولوم علوم کر رہے ہیں انہوں ڈیپ ٹھیک ہو گیا ان کا بی پی ٹھیک ہو گیا کپال بھاتی کے ساتھ اجائی کر لیا سنگھ حسن کر لیا ان کا تھاریٹ ٹھیک ہو گیا پوائنٹ بھی دبا لیا یہ سوگڑ کے لیے پوائنٹ ہے یہ تھائیرڈ کے لیے پوائنٹ ہے یہ سٹریس کے لیے پوائنٹ ہے یہ آنکھ کان کے لیے پوائنٹ ہے لوگ کہتے ہیں زندگی بر چسمہ نہیں چھوٹتا اب اس کا چسمہ بھی چھوڑائیں گے اب اس کو اب یہ تو میدوہر اور تریفلا گگول گودھان آرکادی کھلا رہے ہیں آشوگندہ کے پتیا بھائی گریٹ بھی کھلائیں گے تو اس کا چسمہ بھی اتاریں گے تو یہ ساری بیماریاں کنٹرول ہی نہیں کیوں اور ہوتی ہیں جڑمول سے دور ہوتی ہیں اور واہ یدی اورگینک کھیتی کے اور آجائے ہندوستان جیسے ہم یہاں دیکھو چاروں ترہ میرے یہاں دائیں ترہ بائیں ترہ ادھر بھی دکھا رہے چندو ماما ہریالی ہی ہریالی ہے یہ دیکھو کھیت سے لے کے ادھر آگے شاری ساکھ سبجیاں سالات ایسا یہاں تو آدھی میماری تو یہ چیزیں دیکھ کر ہی دور ہو جاتی ہے ایسا ہندوستان واپس اس آرگینک کھا ایگری کلچر کی طرف لوٹ آئے گا کھانے پینے کا یہ جہر یہ فرٹیلائزر سے سیکس انسیکس کی سائز پہ سی سائز اوپر سے پھر ملاوات ایڈلٹیشن پھر اتنا پولیشن اس سے ہندوستان بچ جائے گا تو کہاں کوئی روگ ہوگا میں نے تو گاؤں میں آجا بولتے ہیں تین میں سے جو ہے دو آدمیوں کو بی پی ہو بلکل سوامی جی اور جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں اپنے جڑوں سے جڑنا پڑے گا زیادہ تر روگ تو اگر کھانے پینے میں کنٹرول کیا جائے اور صحیح کھانا کھایا جائے اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے اب چینی کے بعد اگلا نمبر آتا ہے نمک کا نمک کی ماترہ شریر میں زیادہ ہونے سے ہائپوٹینشن کی پریشانی ہو سکتی ہے نسوں کو کمزور تو کرتی ہے ہی دل پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور ہارڈ ڈزیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں بلڈ پریشر کیسے نارمل رکھیں اور کھانے میں کون سے نمک کا کتنی ماترہ میں استعمال کریں دیکھو ایک تو لوکی رکھی ہوئے یہاں کھکڑی کھکڑی ہے کھیرا ہے ٹماٹر ہے یہ تو سلاد لیں کدو کا جوس پی ہے لوکی کا جوس پی ہے اور لوکی کے جوس میں تھوڑا سا دھنیا پدینہ اور تھوڑا نیمو ڈال کے پی شکتی اتنا اتنا سوادش لگتا ہے اس کے برابر کوئی دوسرا جوس بہت زیادہ بی پی بڑھ جائے تو مکتا وٹی یا بی پی گریٹ دو دو گولی کھلا دیتے ہیں میدہ کوات کا پانی بھی پلا دیتے ہیں سوف کا پانی پلا دیتے ہیں مٹی پٹی بھی پیٹ پہ رکھتے ہیں وارٹر تھہراپی مڈ تھہراپی زیادہ دیر تک پانی سے سنان کرواتے ہیں سیرو دھارہ کرا دیتے ہیں پانی سے ایسے فوارے کے نیچے بیٹھا دیتے ہیں آج کل لوگوں کے ہر گھر کے اندر بھی جو ہے یہ شاور لگا ہوا ہے تو انولوم ملوم بھرامری ادگیت اور شیطری شیط کاری یہ تو اس کا یوگی کو پائے وارٹر تھہراپی مڈ دو مڈ تھہراپی یہ اس کا نیچرو پیتھی کا اوپائے یہ لوکی کا جوستو رام بان دو ٹائم پی لیں پہلے ہی دن سے میں بی پی کی دوائیں بند کر دیتا ہوں اور جینٹیگ بی پی آپ میں سے تو کسی کو بی پی نہیں تھا ایک دو تین چار اور ابھی کیا آلہ ہے اب سب کا نورمل آگیا ہے پانچ کے پانچ کے لیے تعلیم بزا دو اب یہی پرمان ہے پانچوں کھڑے ہو جاؤ یہ یہ دیکھو اس کو بھی بی پی تھا چھوٹی بیٹیا کو بھی بڑی بیٹیا کو بھی بھائی ساپ کو بھی اور اس نے تو جو ہے وہ بی پی کچھ ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ تماکو اور سراب دونوں چیزیں بھی چھوڑ دیں چلو جوڑ دار ابھی نندر اور کسی کو جینٹک تو نہیں تھا ماتا پیتا سے اس کو جینٹک تھا کسی دوائے سے بھی کنٹرول نہیں آ رہا تھا تین تین گولی بی پی کی کھاتی تھی کسی آئے ماں سے سب کو تھا ماتا پیتا دادا دادی بوا سب کو تھا اور رام 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 اور اب کتنا آگیا اب پہلی بار یوگرام میں آکے میرا 128 اور 78 آیا ہے چاہ بات ہے 128 اور 78 پہلی بار نہیں تو کتنا رہتا تھا دوا کھاکے دوا کھاکے بھی 140 اور نبھے رہتا تھا لو کیا نام ہے راشی کہاں سے ہو پارید آباد سے بہت آشیرواد یہ نولوم بیلوم یہ بھرہامری کرو سب اچھا سوامی جی دیکھئے چینی نمک کی بات ہو گئی جو سنا جی اور اب ایک تیسرا زہر ہے جس کا نام ہے میدہ اس نے آئل کے ساتھ مل کر کے تیل کے ساتھ مل کر کے جو کمبینیشن تیار کیا سوامی جی بہت نقصان دے اور اس کا اثر سب سے زیادہ لیور اور انٹسٹائن پر پڑھتا ہے اور پھر فیٹی لیور کی پریشانی ہوتی ہے السر کی بیماری بھی یہ دیتا ہے تو اس سواد سے جو سواد کا یہ چکر ہے میدے کے سواد کے چکر میں جو سواد میں بیماریاں آ رہی ہیں اس سے کیسے خود کو بچانا ہے اور میدے کا آپشن آلٹرنیٹ کیا ہے دیکھو میدہ کا اپسن تو موٹا آٹا جس کو سوجی کہتے ہیں وہی ہے اب سوجی سے بنا لیں جو بھی وینجن بنانے ہیں لیکن لوگوں کو عادت پڑی ہوئے میں آپ کو ایک دم اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں سات آٹھ دن پہلے کی بات ہے ایک بہن بہت پیار سے بھلی جی میں اپنے ہاتھ سے بنا کے لائی ہوں اور آپ کو ضرور کھانا ہے میں نے کھایا اس کو بولتے ہیں مٹھری اور مٹھری کھا کے میری گاڑی پٹری سے اتر جائے مہنے میں سوثات بھی اور میرے کوئی گیس بن گئی اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی نکلنے لگا میں نے کہا جب میرا جیسا یوگی کو بھی گیس بن گئی باقی اکشت جیسا کھائے گا تو مٹھری کھا کر کے تو اس کی گاڑی پٹری سے ضرور ہوں تو کیا کرنا میدہ کی جگہ سوجی کا استعمال کرو اور بران پہلے چوکر ڈانگرو کو کھلا دیا کرتے اب یہ آج کل آٹھا کیسا کھریتے ہیں یہ ہائی فائیور آٹھا ہے مہنگا ہے اور آج کل تو چوکر الگ سے بکتا ہے اور آٹھے سے مہنگا بکتا ہے ویسے آج کل کیوں مہنگا ہو گیا یوکرین رسیا کی ادھے کے چکر میں چوکر پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں پچیس روپے کلو چوکر بکرا ہے کتنا تو چوکر کا دلیا کھاتے ہیں آج کل تو لوگ چوکر کا ہی دلیا بنا کر کے کھاتے ہیں تو بھائی چوکر ہائی فائیور والا آٹھائے کھایا کریں جیسے میہ جو ہے روٹی بنا رہی ہے تو آج تمہاری سیوہ پوری قبول ہو گئی ہے دیکھو تو ہائی فائیور والا ہی اور ملٹی گرین اور میں تو کہوں گا ملٹس کو کھانا چاہیے بازار میں نہیں ملتے تھے ہم نے راگی سے لے کے جوار سے لے کر کے اور سارے یہ اور اس کا چینے کا بکلپ کھانڈ سے لے کر کے اور رائس بران جو ہے اویل اس سے بناتے تھے ہم نے بران والا رائس بھی براؤن رائس ایسے یہ نورت ناٹا یہ اچھی اچھی چیزیں اس لئے رکھی ہوئی آج یہ پردرشنی کے لئے نہیں ہے بتانے کے لئے رکھی ہوئی ہے کہ واپس اپنے جڑوں سے جڑو اور ملٹی گرین آٹا شروع کروں میں تین چیزیں بول کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں ایک جیسی تیل نہیں رسوی میں کم سے کم پانس سات تیل تل کا تیل سرسوں کا تیل ناریال کا تیل جتنے بھی ورجین اوائلیں سب سے اچھے ہو گھیگ سب سے اچھا تیسری نمبر پر آتا ہے فیجیکل ریفائن چوتھے پر آتا ہے ریفائن اوائل ایک جیسی تیل نہیں سب طریقے تیل ایک جیسی ناز نہیں سب طریقے ناز ایک جیسی دالے نہیں بہت طریقے دالے ایک جیسی سبجیاں نہیں الگ لگ پرکار کی شاک سبجیاں ایسے تھوڑا تھوڑا ہم چینج لائے کے آئے ایک جیسا ناستہ روز خاص کر کے جو پنجابی پریوار ہوتے ہیں نا آلو کا پراتھا اور پیاج کا پراتھا اور پھر اوہ اس کا بھی پنیر کا پھر اوپر سے مٹر اور اوپر سے بٹر ڈال کے کھاتے اور دن بھر پٹر پٹر کرتے رہتے تو اس چیز سے ہمیں بچانا پڑے گا ایک جیسا ناستہ ایک جیسا دوپر کا کھانا ایک جیسا سمکہ کھانا ہے چینج لائے لائف میں اب چینج لانے کے لئے کیا کرتے ہیں پھر ادھر ادھر کے ڈراما کرتے ہیں ادھر ادھر ہنڈنے پھر گھومنے جاتے ہیں ارے گھر میں ہی اتنے چینج لائے کر کے آپ اپنی لائف کو بہت اچھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوامی جی اب چھوٹے چینج لے کے آیا ہے اپنے رسوئی میں اپنے کیچن میں اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں سوامی جی کہ آپ ان کے سوالوں کے جواب دیں وہ تمام لوگوں نے سوال ہم تک سوشل میڈیا کے ذریعے میل کے ذریعے پہنچائے ہیں اور پہلا سوال محش کا ہے اکیس سال کے ہیں پچھلے چار سال سے ڈائیوٹیز سے پریشان ہیں اور انسولین بھی ان کو لینی پڑتی ہے تو ان کے لئے کوئی اپائے بتا دیں انسولین محش جی سے لے کر کے سب لوگوں کی چھوٹے کے لوگوں میں غلط فہمی ہیں انسولین چھوٹتی نہیں مدوناشریں کھالی پیٹ دو دو گولی مدونگریٹ کھانے کے بعد لے لیں کھیرہ کریلا ٹماٹو اس میں ہوشکے تو گلوئی صدا بہار گڑمار کٹکی چیرائتہ یہ بھی تھوڑا اس میں ساتھ میں ملا لے جوس پہ لے اور اندر سے بہت ہی زیادہ سریر کمزور ہو گیا ہے تو تھوڑا سا ایمینوگریٹ یا ایمینوگریٹ گولڈ اور لے لیں اور مٹی پٹی بھی پیٹ پہ رکھ لیں وارٹر ثہرہ پی مڈ ثہرہ پی بھی تھوڑا کر لیں گے تو مہیز جی نون ڈائپٹیک ہو جائیں گے منڈو کا حسن پون مکتہ حسن جو ہم نے دو آسن بتایا تھے کپال بھاتی کے ساتھ ضرور کریں دیکھو لیور کڈنی ہارٹ پینکیاز آنکھیں کان یہ ان کی سکتی کشین ہونے پر ان کو ریجیونیٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہم نے کر کے بتایا اگلا پرشن اور لے لو آپ اس گلت فہمی سے ہمیں دیس کو باہر نکالنا ہے کہ ایک بار شریر کمجور پڑ گیا ڈہے گیا تو واپس اوبرے گا نہیں سبامی جی اگلا سوال شگن کا ہے عمر شگن کی پچیس سال ہے اور وزن ہے ایک سو دو کلو گرام اب یوگ سے دس کلو وزن کم کیا ہے لیکن اب وزن کم نہیں ہو پا رہا ہے مطلب سٹیگنٹ ہو گیا ہے تو اپائے آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں شگن تو یہ ہے شگن کے لیے بتا دیتے ہیں اور جوتشنا جی اوروں کو بھی بہتوں کا ایسی سمسیا ہے کہ ویٹ سٹک ہو گیا اب نیچے نہیں گر رہا ہے تو میں دس سوٹے چھوٹے اپائے بتا دیتا ہوں ماترے ایک منٹ کے اندر آشو گندھا کے پتے پانچ پانچ پتے صبح دو پر شام تین بار لیں صبح اٹھ کر کے گو دھن ارک کے ساتھ میدوہر بٹی لے لیں کھانے کے بعد ترفلا گگل اور ویٹ گو لے لیں اور پینے میں کونسٹیپیشن رہتا تو سرکلپ، کائکلپ، اتھوہ، ابھیاریشت پی لیں ویٹ کم کرنے کے لئے تھوڑے دن نمک، میٹھا، گھی بند کر دیں شاک، سبجیاں، فل یہی زیادہ نو لوکی کلپ کر لیں تو اور زیادہ اچھا ہے اور پھر جو یوگا بیاس ابھی سورو سے ہم بتا رہے تھے پانچ ابھیاسی ماتر کر لیں جیسے اکشت کر رہا تھا ستکوڑ آسن، چکی آسن اور سیدھے لیٹ کر کے پھر اردال آسن، پاد ورطہ آسن اور دویچکرک آسن یہ اتنے سے اپائے کر لیتے ہیں اور جب بھی ہو سکے تو مرکا لوکی کلپ ہی کر لیں اور گرم پانی پینے، ٹھنڈا پانی پینے بند کر دیں چھوٹے چھوٹے اپائے کریں گے تو شبون کا ویٹ سیدھا ستار پار پہنسٹ پر آ جائے گا کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے وزن چاہے جتنا بڑھ جائے بس ایک بار جو بتایا ہے اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کھولو کرنا ہے بیچ میں لاپروائی نہیں کر لیں کچھ لوگ وزن گھٹا لیتے ہیں پھر بڑھا لیتے ہیں جیسے گھر میں کر رہا تھا اکشت اب اس کو منہ یہاں اپنے گیٹ پر بول دیا یوگرام کے گیٹ پر جب تک اکشت نام کا پرانی ستر کلو کا نہ ہو جائے تب تک اس کو باہر جانے کے انومتیں نہیں ہیں تو ایک بار تھوڑا ہمت کر کے لگنا پڑتا ہے اچھا سوامی جی اگلا سوال لے لیتے ہیں تو شگون کے لیے بھی شگون کے لیے شگون یہ بھی ہے کہ وہ روزانہ انڈیا ٹی وی دیکھتی رہے اگلا سوال ہرش ویرانی کا ہے ان کی ماتا جی کو آسٹیو آرثرائیٹس ہے پیروں میں سوجن ہو گئی ہے اور اس پریشانی سے اب ان کے لیے کیا اپائے ہے بچنے کا آرثرائیٹس کے لیے تو میرے بھائی بچہ بردست ہے گو دھن ارک اور گوکھرو کا پانی صبح صبح پی لے کتنا ہے بھینکر آرثرائیٹس اس کو ڈوکٹر نے اپریشن بتا دیا تھا جو راشی بتا دی تھی اس کو پتی بھی بولا تیرے کو جو بھی چار پانچ لاکھ روپے لگتے ہیں لگا لے بھائی اس کے بیٹے نے بھی بولا ماں کروالے کیوں دکھی ہو رہی ہے لیکن اس نے کروائے نہیں اب گوٹنوں کا کیا آلہ تیرا اب میں چل پا رہی ہوں سب سے بڑا تو وشواس یہ آیا کہ یہاں آکے میرا جو دل میں بیٹ گیا تھا نا کہ میں چل نہیں پاؤں گی اب چل کے دکھا اب میں چل رہی ہوں بہت بڑیا اب بلکل تیڑی میڈی چلتی تھی اب ایک دم سیدھی چل رہی ہوں یہ تو زمین تو تھوڑی تیڑی میڈی ہے ادھر مٹی میں چل کے دکھا پیر گھسیں گے تھوڑی تو یہ دیکھو اب یہ چل رہی ہے اب یہ خوش ہے اب میں بہت خوش ہوں اس میں لیچ بھی بہت اچھا فائدہ کرتی ہے اس کے اندر جانو بسی بھی بہت فائدہ کرتی ہے کھانے پیٹ پیڈانیل گولڈ اور کھانے کے بعد اورتھوگری الٹا بھی چلتی ہے ایرے رام 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 جارہ پیسے گرمت جائی ہو اور میرے اوپر تو کتائی مت گری ہو اور ایسے ہی سب خوش رہے سوامی جی اس کارکم کا مقصد بھی یہ اچھا سوامی جی تین سفید زہر سے یہ میری طرف لوڑتی تھی میں نے کہا کہیں آ کر کے میری تک نہ پہنچا سوامی جی تین سفید زہر سے بچنا کیسے اس کے تمام اپائے آپ نے بتا دیجئے اس سے ہونے والے کامپلیکیشنز کے لیے آپ نے یوگا بھیاز بھی بتا دیا اب پاک شاستر میں آج ایسا کیا ہے آج آپ نے کافی تیاری بھی کی بھی ہے پاک شاستر کی تو دیکھو سب سے بڑی بات تو یہ ہے ایک اپار بات ایک بات آج ان بہنوں نے بہت اچھی تیاری کی ہے اور اس کے لیے ان کا عبیلندن کرتے ہیں دو نے کیا تیاری کی ہے ہاں گائے کا گھی گائے کے گھی سے تڑکہ لگانے کے لیے تھوڑی سی اجوائن تھوڑا سا جیرا تھوڑا سا ادرک ڈالو تھوڑا سا پیاج بھی یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے لہسون پیاج بھی ڈال دیا جو ویشن میں نہیں کھائیں تو کوئی بات نہیں اور تھوڑا سا پھر ٹماٹر بھی ڈال دو اور اور پھر ہاڑی میرچا تھوڑی سی ڈالنی زیادہ تو پھر نہیں تو کھٹ پٹ ہوگی اور پھر اب ڈال اس میں چھوک کر کے جب کھائیں گے اور اور پھر ادھر سے کیا نام ہے بیٹی تمہارا میاں اے کیا نام ہے نیر ملاو رہے منجولہ نے تو بہت بڑی آر روٹی بنائی اور بیلنے والی بھی اچھی ہے کیا نام ہے کبھی تاور جوتی انہوں نے بہت بڑی آسان جو سامان تیار کر رکھا ہے تو ایسے واپس آنڈیا میں چھوکے تو دیکھو سبسی جی تو تیار ہو گئی اب یہ ہنگ بیسٹر کو لون بھاسکر چون اتنے بڑیا ہے اس کو ڈال کر کے اور روٹی کے ساتھ پر یہ چھاچ کھا لے اس سے اتنا جبردست پوشن ملے گا اس کے سامنے سارا جنگ پوڑ فاسپوڑ سب پھیکا ہے تو میرا سبسی یہی آوان آو شلیف سوامی جی ہم دیکھ کے یہی سے اس کا آرند لے لے رہے اور لوٹو خیت کھلی آنوں کے اور لوٹو اور اب آپ سے انہمتی لینے کا وقت ہے بہت بہت شکریہ سوامی جی احسے آنند لیتے رو